کیپکان معاملے میں کوچ میں دیئے کہ تمام آروپی آپ کو بتا دیں آروپ میں منتورام پاوار کے بیان میں خلاصے کے بعد اچھوہت تذکر کی راجریت میں ایک وافیس سیاسی بوال دیکھنے کو مل رہا ہے منتورام پاوار نے جن لوگوں کے اوپر سعودی بازی کا آروپ لگایا ہے منتورام کے خلاصے کے بعد کانگریس نے ای جی کے دفتر پہنچ کا منی لانگوین کے تحت مابدہ درج کرنے کی مانگی ہے کانگرس نیتری اور شکایت کرتا کرنمی نائک نے کہا ہے کہ اس پورے ماملے میں منتورام پاوار راجش مورت اور مجھو کی کے خلاف ایک فائی آر پربری 2019 میں درج کرائی جا چکی ہے اور اسے شکایت کے آدھار پر منتورام پاوار نے افیجاویچ میں اس کا علیکش کیا ہے اور یہ بات ایڈی کے ادھکاری نے مانی بھی ہے آپ کو بتا رہے کہ پہلے کسی انبسٹیگیٹ فر ایجونسی کے پاس فائی آر ہو چکی ہے تو کاربائی کرنے کی سوطنتر ہے اور پولیس تھانے سے اس فائی آر کے کارڈ ریکارڈ کر سکتی ہے اور اس کے آدھار پر جاج کر سکتی ہے یہ شمولت کے یہاں سے ساڑھے سات کروڑ میں ڈیل ہوا تھا انتاکال چناؤں میں کانگرس پتیاشی کا نام آپسی کو لے کر اس بابت منتورام پاوار نے کورڈ میں افیجاویٹ بھی دیا ہے اور بیان بھی دیا ہے وہ کافی بھی یہاں اپلت کرائی گئی ہے اور ہم نے ایڈی سے مانگ کی ہے کہ راجش مورت اور انی لوگوں میں جو ڈیل ہوئی ہے یہ منی لانڈرنگ کا اسپس کیس ہے تو منی لانڈرنگ کے معاملے میں ایک ریپورٹ درس کر کے ایڈی کو ان کے خلاف ساکھ کاربائی کرنا چاہیے رشتہ چار کے لیے پیسے دینے والے دوشی وقتی جو ہیں پور منتری راجش مورت جی کے بنگلے سے سارا لین دین ہوا ہے ساڑھے سات کروڑ روپے کا اس کا حلف نامہ اور حلفیہ بیان 164 کے تحت منتو رام پوار نے دیا ہے اور اس کے لیے ایڈی کو ریکوست کیا گیا ہے کہ یہاں پر اس کے خلاف بھی معاملہ درس کر کے کاربائی کی جائے پیسے کا لین دین ہوا اور جو پرتیاسی تھی انہوں نے خود سپت پتر دے کے اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس پردیس کے ساتھکالک منتری اور مکھے منتری اور ایک منتری کے ہاں سے ساڑھے سات کروڑ روپے کا لین دین ہوا آج ایڈی آفیس میں ہم تمام کانگریس کا ڈیلیگیشن جن پرتینی یہاں پر آئے تھے اور ہم لوگوں نے سکایت کی ہے کہ ساڑھے سات کروڑ کی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہوا ہے اس پر سکایت کی اور اس پر معاملہ برانے کی بات ہم لوگ نے کہی سترک ادھار کنجی علاقے سے اکھوا ہوئے